نئی قانون سازی ہوئی ہے اور اس قانون کے بعد اس کی منظوری کے بعد بے تہاشا ایسے جو ہیں وہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے فرانس کے حقام کو جس کے مطابق گھروں میں جو مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جارہی ہے اس پہ بھی چیک ہوگا کیا پڑھایا جا رہا ہے مدارس کے اندر سکولز کے اندر جتنے اسلامی سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسی جو ہے نگرانی کڑی نگرانی ہوگی اور جو ریاست مقرر کرے گی وہ پڑھایا جائے گا اور یہ صاحب یہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات دیکھیں فرانس جو ہے نا بانی ہے سیکلرزم کا ایک سو پندروی سالگرہ کے اوپر یہ انہوں نے بیل پاس کیا یہ ایک سو پندروی سالگرہ تھی کہ ریلیجن has no business with the state کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگا ہے آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریے ویڈیو کی اور بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویشن رہے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو جرور پریس کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے سو جھاؤ جرور شیئر کریں تو چلیو دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات امن سے رہیں گے ایک سو پندہ سال کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقیباً انیس سو پانچ میں اور دنیا میں امن ہو جائے گا اور دنیا میں امن ہونا چاہیے نا اس کے باتے بلکل صحیح رہنی جنگ عظیم تمہارے باپ نے لڑی ہے دوسری جنگ عظیم تمہارے باپ نے لڑی ہے تو چرچہ آگیا تھا وہ مسلمان آگے تھے تم نے رنگ کی بنیاد پہ تم نے نسل کی بنیاد پہ تم نے زبان کی بنیاد پہ تم نے علاقے کی بنیاد پہ تم نے سولہ سترہ کروڑ بندہ مار دیا ریلیجن کو تو آپ نے دھکے دے کے ایک سو پندہ سال پہلے نکال دیا جس بنیاد پہ تمہارا ملک فرانس وجود میں آیا اس بنیاد پہ تم نے کروڑوں بندے مارے اور آج تم صرف دو سو پچاس لوگوں کی بنیاد کے اوپر ایک کانون پاس کر رہے ہو کہ اب دو سو پندہ سے لے دوزار پندہ سے لے کے اب تک دو سو پچاس بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں وجہ یہ ہے آپ نے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب سے کئی ملقات نہیں بڑے بڑا کے آدمی تھے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے فرنچ قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے اکیلے وہاں رہتے تھے کمرہ دیکھا ہے مند کو وہاں جا ان کے محنت اتنی بڑی تھی کہ ہر روز تین سے چار فرنچ مسلمان ہو رہے تھے اور کہا جاتا تھا کہ فرنچ will be the next country جہاں شریعت نافذ ہو سکتی ہے یہ بقیادہ وہ جو سروے تھا پی ایو کا دوہزار ساتھ میں آئے تھا کہ یورپ میں پہلا ملک ایسا ہے فرانس کہ جہاں کسی نہ کس دن شریعہ لاو نافذ ہو جائے گا کتنے تیزی سے مسلمان بڑھ رہے ہیں تین سے چار لوگ روزانہ پچاس لاکھ کیسوں کے تعداد ہے مسلمانوں کی وہاں پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شہروں میں کنسٹریٹ کرتے ہیں اور شہر جس کے پاس وہی ہوتے ہیں فائیو ملین مسلم اچھا ان قوانین کے بعد کیا ہوگا پچاس لاکھ مسلمانوں کے خلاف دو چیز یہ ہے سب سے بڑی بات دیکھیں تین سو سنتالیس ووٹ ملے ہیں اس کو لیکن ون ففٹی ون ووٹس اور نہیں ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس طرح تو میں اگر اپنے آپ کو یہودی ایتالین نے تجھ میں یہودی بھی یعنی دنیا میں سب سے سٹرونگسٹ جو سینٹر ہے وہ یہودیوں کا فرانس میں ہیں وہ بیل ویل میں ان کے سینوگاگس میں نے خود جا کے دیکھ اس پورے راکے میں آپ کو کوئی دکان نہیں ملے گی اور سوائے یہودیوں کے جس وقت اسرائیل میں نائنٹین سکسی سیون میں انہوں نے جنگ جیتی تھی تو ڈیوڈ بن گوریان تھا اس نے جیشن وہاں فرانس میں منایا تھا فرنچ جیوش جو جرمن سے باقی وہیں آکر انہوں نے آکر پناہ رہی تھی وہ سارے اور قرنون میں انہوں نے اسلام کو برہت پر ٹارگٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مین سٹیم مدرسے کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی ایڈکیشن جو ہے نا وہ نہیں حاصل کر سکتے ایون ان دی ان دہ ہوم سکول لیکن ان کو کس نے کہا ہے کہ ہوم سکول میں یہ نہیں پڑھا ہے یہ انٹرنیٹ یہ بند کر دیں گے یہ قرآن کی تلاوہ اس کے اندر سے بند کر دیں گے یہ واتس اپ بند کر دیں گے جی کہا نائنٹی ٹو عورتیں پورے فرانس میں ہجاب لیتی ہیں پورے وارا صرف نائنٹی ٹو جنہیں تو مکمل ہجاب ہوتا ہے صرف آنکھیں کہ یہ سیکورٹی کے خطرات ہیں اور نائنٹی ٹو عورتوں کے اوپر چھے سو لوگوں نے ووٹ دیا تھا ایپیز نے ان نوے عورتوں سے ڈرتے تھے صرف نوے عورتوں اللہ نے پورے فرانس کو ہجاب پنایا ہے مرز بھی دونوں یہاں پر آتا ہے آپ پاکستان کے اندر صورتحال جی ہے کہ واحد ملک ہے جس نے بحیثیت ملک امکرون کا صدر بحیثیت ملک رسید اللہ علیہ وسلم کے کارٹن بنائے اور ہم عمران خان صاحب ان کی حکومت جو ہے ٹائم لے رہی ہے کہ اتنے ٹائم لیں گے تو اتنا ٹائم لیں گے وہ انہیں ایک دن نہیں لگایا صبح بن پیش ہوئے شام کو پاس ہو گیا آپ کہتے ہیں ان پارلیمنٹ کے لوگوں کو وہ جو یہاں سے کھاتے ہیں اللہ کی اس دھرتی پر سندہ ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں ان پارلیمنٹ کے لوگوں کو صبح جانا چاہیے چھوڑیں عمران خان کو جائے ذرداری جائے جائے مریم نواز کے جتنے بھی پارٹی کے لوگ جائیں جائیں ہم پیش کرتے ہیں بالکل کہ اللہ فرنچ امبیسٹر کو جائے جی کوئی تک ہے لیکن نہیں جائیں گے وہ بھی پیز پرالتا ہے مران خان بھی مہنت لے کے بیٹھا ہے کیونکہ اس کے اردگرد بھی کچھ کرونی جاتے ہیں کہ جن کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اتنی تکلیف اٹھتی ہے اتنی تکلیف اٹھتی ہے کہ انہیں ہلسل ہو جاتا ہے نہ زبان کا بھی ہلسل ہوتا ہے اور چونکہ بول سکتے نہیں ہیں تو پیٹ کا ہلسل تو انہیں ضرور ہوتا ہے کہیں فرنچ بیسٹر چلے جائے گا ہماری جناب مرامدات میں کمی آ جائے گی ہماری افرام ہے کم تمہاری تم پہ سود کی لانت ویسے برس رہی ہے تم پہ کرزوں کی لانت ویسے برس رہی ہے تم دنیا میں ذلیل و رسول ویسے تم ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم عزت آتے کر رہو گے چار شیٹے بیچ کے تین جرابے بیچ کے پانچ شود بیچ کے تمہیں توقیر مل جائے گی تھوکتے نہیں ہیں تمہارے موں کے پر وہ لوگ تم فنڈیمنٹلیس نہ بھی کہتے تمہیں فنڈیمنٹلیس کہتے ہیں میں نے آج سے نینیلیون سے پہلے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تمہیں پکارا کرتے تھے ہیس پاکستانی ہیس الڈیلین ہیس ایجپشن آپ وہ نہیں کہتے ہیس مسلم وہ براہ راستر خطاب کرتے ہیں تمہارا نام اگر عبداللہ ہے تمہارا نام اگر عبدالرحمان ہے تو تمہیں کسی بھی نسل تم گھو رہے آپ کو پتا ہے یہ تین سے چار فیصد جو مسلمان ہوں فرنچ ہیں ایک لاکھ مسلمان ہوئے تھے پہلے آٹھ سالوں کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک ان کی تنظیم ہے faith matters انہوں نے سکوٹلینڈ میں ایک سروے کیا جاتا ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اس کا مذہب کیا تھا یہ خانہ یہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اب آپ کا مذہب کیا ہے اوریا جہادی کا یہ ویڈیو ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو جھوڑ کر جا سکتے ہیں کرتے ہیں اس ویڈیو کے وارے آپ کو پتا ہوگا فرانس میں ایک law pass ہوا ہے جس میں کچھ سکت قائدے قانون ہیں سبھی لوگوں کے لئے ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایک ہی community کو target کیا گیا ہے اسلام بس کو target کیا گیا ہے تو اس قانون کو لے کر ساری دنیا میں کافی حلہ مچ رہا ہے اور پاکستان میں تو حلہ مچنا ہی تھا آپ کو بتا دیں فرانس وہی دیس ہے جہاں پر ایک cartoon کے چکر میں وہاں کے اس پترکار کو بہت بری طرح سے مار دیا گیا تھا اور فرانس میں سرناثی مسلم اتنے جادہ ہو گئے ہیں مطلب سرناثی مسلم ہی وہاں پر جادہ population ہے تو وہ لگ بھگ پچاس لاکے قریب population ہے تو دوستو وہاں پر یہ law pass ہوا ہے ساعدہ آپ نے اس law کے بارے میں بہت اچھے سے کئی دوسرے چینل میں دیکھا ہوگا جس میں کوئی بھی مطلب مسلم چار سادھی نہیں کر سکتا بینہ کسی ریزن کے مطلب کچھ اس طریقے کی بات ہے یہ فتوہ لگا دیں گے مطلب جو مولانا وہ فتوہ لاغو نہیں ہوگا سرکار کے نیم ہی چلیں گے تو یہ کوئی ایسے مطلب قانون ہے جس میں سیدھی بات ہے آپ کو government کے rule فالو کرنے پڑھیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ دھرمے کے آدھر پر اپنے خود قانون بنائیں گے اور اپنے قانون کے حساب سے خود ہی چلیں گے اس طریقے کی باتوں کا ہی مطلب خلاف ہے وہ قانون جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہو بھارت میں مسلم personal law board الگ ہوتا ہے ان کا قانون الگ ہوتے ہیں کوئی ایسا uniform civil law type کا سسٹم نہیں ایسا ہی کچھ وہاں پر ایک law لائے گیا ہے جس کے قارن مطلب جو وہاں پر قطر پنتی بڑھتے جا رہے تھے یہ کتنا بڑا جہادی ہے اور یہاں پر اس کی ایک بات آپ نے ایک نوٹس کی ہوگی یہ ہر دوسری تیسری بات میں بول رہا ہے وہاں پر لوگ مسلم ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں مطلب ان کے جیون کا کیول ایک ہی کیا لکچ ہے کہ سارے لوگوں کو مسلمان بنا دو اس کے بعد کیا کر لوگے مسلمان بنانے کے بعد کیا ساری پرابلم ختم ہو جائے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو ان لوگوں کی آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان بنگلہ دیس یہاں پر فرانس کے خلاف آئے دن پردرشن ہو رہے ہیں بھارت جیسی جگہ میں آپ کو پتا ہے کہ جو فرانس کی جو مطلب رازدود بھی نہیں ہے پاکستان میں لیکن اس کو رازدود کو نکلوانے کے لیے مطلب وہاں پر ہے بھی نہیں وہاں پر ان کی ایمبیسی بھی نہیں ہے اس ایمبیسی کے خلاف ہی اتنا بڑا پردرشن ہو گیا پاکستان میں تو اس طریقے کی گھٹنا انڈیا میں بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے ابھی آپ کو پتا اسرائیلی ایمبیسی کے آنگے کچھ بم بلاس ہویا تھا فرانس ایمبیسی کے آنگے بھی آپ کو آنے والے دنوں میں بم بلاس دیکھنے مل جائے تو آپ بہنچک کے نہیں رہو گے تو جو فرانس کا جو نیا قانون ہے اس کی وجہ سے آپ کو بھی پتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کا تو کافی اوور رییکشن ہے عرب دیسوں کا اتنا رییکشن نہیں آنے والا ہے سب کانٹیننٹ کے لوگ کچھ زیادہ ہی اسلامسٹ اسلام اور یہ اور وہ بہت فالو کرتے ہیں تو سمجھ سکتے ہو آپ دوستوں تو اگر آپ نے یہ لاؤ دیکھے ہیں اور ان لاؤ ویسے کچھ لاؤ انڈیا میں بھی آنے چاہئے تو پلیس کومنٹ باکس میں جرور لکھیں کیونکہ یونی فارم سبل لاؤ کی بات ہو رہی ہے اس میں کسی دھر میں کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے مطلب سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کسی دیس میں رہتے ہو تو اس دیس کے قانون فالو کر وہ اپنے مطلب کے قانون بنا کر اس قانون پر آپ مطلب نہیں چل سکتے سیدھی سی بات یہ ہے اسلام کہتا ہے اگر کوئی وقتی اسلام چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا دھڑ سر سے الگ اس طریقے کی باتیں ہیں تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ تو اسلام فالو کرے گا ایسا آپ سمجھ سکتے ہو وہ اس دیس کا قانون تو ہو نہیں سکتا ہے تو اس طریقے کی کٹرپنتی چیزوں کو لے کر ہی ٹرانس میں کوئی کچھ قانون جو مطلب آئے ہیں اسی کو لے کر یہاں پر یہ اوریا مقبول جان جہادی کا ویڈیو تھا آپ تو ایسا جانتے ہو یا مقبول جان کس طریقے کا وقتی ہے اور کس طریقے کی باتیں کرتا ہے تو اس نے یہاں پر اپنا رونا رویا اور روتے روتے ہی فالتو کی باتیں کی چلی دوستو ویڈیو کرتے ہیں ختم اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومن باکس میں اپنے سو جاؤ جلو شیئر کریں موسیقی